موسیقی عذاب ناظرین ٹی نیوز کے اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں حالانکہ یہ وقت تو خبرنامے کا ہے لیکن آج ہم ایک خصوصی انٹرویو ایک ملاقات آپ سے کرانے جا رہے ہیں ڈاکٹر سنجیو کمار سے جو اس سریاست کے ہی نہیں بلکہ اس ملک کے جانے مانے کارڈیولوجسٹ ہیں یعنی کہ دل کے ڈاکٹر ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے ان کی ملاقات کرائی تھی لیکن آج خاص طور سے آپ ہی کے اسرار پر اس لیے پھر ایک بار ان کو مدو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک کے کیسے سو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اچانک جو ہے امبات ہو رہے ہیں گھروں میں خاص طور سے ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں ہم تھوڑی روشنی ڈال لیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے معلوم کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ سولہ اکٹوبر کو ورلڈ ری سٹارٹ ڈے منایا جاتا ہے ساری دنیا میں یعنی کہ ورلڈ ہارٹ ری سٹارٹ ڈے ہارٹ یعنی کہ دل جس کو ری سٹارٹ کیسا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آویرنس پیدا کرنے کے لیے ساری دنیا میں ورلڈ ہارٹ ری سٹارٹ ڈے منایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح ورلڈ میں یا اپنے گھروں میں ہارٹ کو جو ایک بار بند ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سات منٹ کی محلت ہوتی ہے بند ہونے کے بعد اس کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے اگر سات منٹ میں اگر آپ اس کو ری سٹارٹ کرنے کی ٹیکنک سے واقف ہو جائیں تو ری سٹارٹ ہو سکتا ہے باخی تو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی کے آگے کسی ٹیکنک کا بھی نہیں چلتا تو آئیے آپ کی طرف سے ٹینیوز کی طرف سے میں ڈاکٹر سنجیب کمار کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں اکثر آپ آتے رہتے ہیں ہمارے پینل ڈاکٹر ہیں آپ تو آپ کی وجہ سے شاید میں بھی آج تین چار مہینے کے بعد سکرین پر آ رہا ہوں خاص طور سے انٹرویو کرنے کے لیے اور یہ جو سبجیکٹ آپ نے چھیڑا ہے وہ تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کچھ میرے بھی کچھ لوگ جانتے ہیں کہ میری اہلیہ کا انتخال تین مہینے پہلے اسی وجہ سے ہوا تھا اور ہم ہارٹ ری سٹارٹ کی ٹیکنک سے ہم ناواخف تھے تو میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا وقت کسی اور پر آئے اور آپ لوگ اس ٹیکنک سے واخف نہ ہو ہم نے تو ہمارے ساتھی کو کھو دیا ہے اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ کو اس دور سے گزرنا پڑے تو اس لیے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے گزارش کی ہے کہ ایسے چیزوں سے کس طرح نپٹا جا سکتا ہے تو ڈاکٹ صاحب یہ یہ جو ورلڈ ہارٹ ری سٹارٹ ڈے منایا جاتا ہے ساری دنیا میں سولہ اکٹوبر کو منایا جاتا ہے اور ایک بات دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ہارٹ کے کیسز میں بلوکیڈز کے ہوتے ہیں نائنٹی پرسنٹ صرف دس خوش نصیب دس پرسنٹ خوش نصیب ہوتے ہیں اب لوگ جو ہے ٹیسٹ جو بھی کراتے ہیں اس کو ایک نائنٹی پرسنٹ میں بھی سیونٹی پرسنٹ جو ہے یہ جو ہے گھروں میں امواد ہو رہے ہیں گھروں میں لوگ مر رہے ہیں ہارٹ فیل ہو کے اچانک کارڈیا کا ریسٹ ہو کے تو اس کے اوپر کیسا آپ روشنی دالیں گے کہ جو خاص طور سے گھروں میں ہو رہے ہیں اس کو کیسا آپ بچا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ پرابلم کتنی بڑی ہے پچھلے تین چار سال سے کئی سارے ویڈیوز ہمارے سامنے آئے ہیں لوگوں نے دیکھے ہیں جب لوگ سڈنلی کولیپس ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کرنا کیا ہے کیا وہ ہارٹ اٹیک ہے کیا وہ کارڈیا کا ریسٹ ہے کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ہارٹ اٹیک کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ہارٹ کے اندر کی نص کو بند ہو جانے کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہارٹ اٹیک سے آدمی نہیں مرتا کیونکہ کی خدا نے تین نصے بنائی ہیں اگر ایک نص چلنا بند ہو جائے تو ہارٹ کی دو تیہائی پمپنگ پھر بھی چلتی رہتی ہے پر اگر بلڈ پمپنگ بلکل بند ہو جائے سڈنلی کسی بھی وجہ سے جس میں سے دس میں سات کیس تو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں ایک کیس ہارٹ کا ویکنیس ہو سکتا ہے ایک کیس ہارٹ میں فیبریلیشن ہو سکتا ہے ایک کیس اگر آپ کو بلڈ لاؤس ہو جائے سڈنلی تو نارمل ہارٹ بھی سڈنلی بند ہو سکتا ہے شاک کی سٹیٹس کبھی آدمی نے بہت بڑی بات سن لی اور سڈن ہاتھ فیبریلیشن ہونے لگا اور پمپ کرنا بند کر دیا تو برین کو سپلائی بند ہو جاتی ہے جیسے آپ نے ابھی بولا تھا کہ جیسے ہی ہارٹ بند ہوا اور برین کو سپلائی بند ہوئی آدمی انکانشوس ہو کے گر جاتا ہے اس گرے ہوئے سٹیٹ کو ارسٹ بولتے ہیں ارسٹ ہو گئے اب ہر دو ہر دو منٹ میں آپ اپنا بیس پرسنٹ برین کھوتے جاتے ہو پہلے دو منٹ میں اگر کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کری تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جیسا تجور بیکار آدمی ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو اس کی پوری انجنئنگ پہلے دو منٹ میں ختم اگلے دو اور منٹ اگر چلا جائے تو اس کا یورینری بلائڈر موشن کھانے کا پاور ختم اور دو منٹ چلے جائے تو وہ اپنے پیارے دوستوں کو جاننے والوں کو جو اس کی پہچان اور میمریز ہیں وہ دو اور منٹ میں ختم تو چھے منٹ میں جیسے ہی آپ کی میمری ڈاؤن ہوتی جاتی ہے اگر آپ اس کو آٹھ منٹ میں بچا بھی لو تو اس میں صرف ایک جان بچتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا پریوار والا ہے پٹ میننگ فل جان نہیں بچتی ہم آپ کے سامنے اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو چار سٹیپ سکھاتے ہیں جان سے سنیے گا اپنے دوستوں کو سکھائیے گا اور خود بھی کریے گا گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اپنے دوست کی مدد کر سکتا ہے اور یہ ستر پرسنٹ لوگ جو ایک کروڑ ڈیتھ پر ایئر ہو رہی ہیں ان کو بچانے کے لیے اگر آپ یہ چار سٹیپ کریں گے تو ان کی جان تین گنی زیادہ بچ سکتی ہے جہاں پہ سو میں ہم ستر لوگ بچا پاتے ہیں تو آپ جو بچانے کی ریشو ہے وہ تین گنی ہو جاتی ہے یہ چار سٹیپ آپ دھیان سے سنیے پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اے اویرنیس چیک کریے کہ وہ سویا ہوا ہے خیالات میں کھویا ہوا ہے یا واقعی میں ارسٹیڈ ہے اگر آپ کسی ایک اور آدمی خیال میں کھویا ایسا بیٹھا ہے اگر آپ کہو گے کہ وہ ارسٹیڈ ہے تو چیک کر لو پہلے اے چیک کرنا اے اویر کہ وہ اویر ہے کے نہیں بی جیسی آپ نے دیکھا کہ وہ انکانشس ہے تو آپ کو سڈنلی ایک بات آئی کہ اب کیا کروں تو چیک کریے کہ اس کی بیٹ ہے کے نہیں پلس ہے کے نہیں کیونکہ کچھ بیماریاں جیسے برین سٹروکس اور وہ سب میں بھی آدمی انکانشس ہوتا ہے ڈائی بیٹیز میں شگر کم ہونے والے بھی انکانشس ہو جاتے ہیں پر ان کو آپ پریس نہیں کرو گے تو دو بیٹ ہے کے نہیں بی بیٹ ہے کے نہیں جیسی آپ نے دیکھا بیٹ نہیں ہے اب آپ ان کو ایک صاف جگہ پہ لے لو جیسے اگر وہ بیڈ پہ ہیں تو بیڈ سے اتار کے فلور پہ لالو اگر وہ کسی ریلوے کے کنارے پہ ہیں جہاں اس پاس سے ٹرائفک گجر رہا ہے اگر آپ نے روڈ میں کسی کے مدد کرنے کوشش کری تو پہلے انہیں کھیچ کر کے روڈ کے کارنر پہ لاؤ سیف جگہ پہ پانی میں ڈوبتا ہوا آدمی کو پہلے پانی کے کنارے لاؤ بی آپ نے بیٹ چیک کر لی اب سی اس سے پہلے کہ آپ ان پہ چڑھ کے یہ پریس کرو سب سے پہلے کال فور ہیلپ یا تو اپنا موبائل نکال کے ہمارے ہندوستان کا جو ہیلپ لائن کلائیے تو آپ اپنے ہسپٹل میں اپنے ڈاکٹر یا جو ہماری انڈیا کی نائن وان سرویسز ہیں ان کو فٹا فٹ فون کریے اور فون کر کے وہ جب بات کر رہے ہوں تب ہی بھی آپ رکیں گے نہیں آپ سپیکر فون پہ رکھ کے آپ یہ کام شروع کرنا ہے تو جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے سی کے باد کال فور ہیلپ کے باد کمپریس کمپریس مطلب دو ہتیلیاں لیجئے ان ہتیلیاں کو لوگ کر لیجئے لوگ کر کے سینٹر میں چھاتی کے سینٹر میں اپنے پورے وجن کے ساتھ رکھ کے پریس کرنا شروع کریے اور یہ پریس کرتے ہوئے وقت سو کی سپیڈ ہونی چاہیے مطلب جتنا فاسٹ ہو سکے جتنا ہارڈ ہو سکے تو کچھ لوگ آہ امریکہ میں بولتے ہیں کی کیسے پتہ لگے وان تاؤزن ون وان تاؤزن ٹو وان تاؤزن ٹری وان تاؤزن فور وان تاؤزن فائن بیچ میں بلکل نہیں رکنا ہے اگر کوئی اور آدمی آپ کی مدد کے لیے آپ کو دیکھتے دیکھتے اگر آ جائے آپ یہ کر رہے ہو تو آپ تین منٹ میں definitely تھک جائیں گے پسینوں پسینے ہو جائیں گے تب آپ ان کو بولیے change تو وہ جیسی آئیں گے آپ ہٹ جائیں گے اور دوسرا آدمی change کرے گا جب تک یہ آدمی سستا لے گا تو یہ چار steps میں پھر دہرہ دیتا ہوں check for awareness کی وہ جگہ ہوئے کے نہیں بی بیٹ ہے کے نہیں سی call for help and d start pressing and اگر اس کے بعد medical aid آ جاتی ہے کیونکہ آپ call کر چکے ہو تو current سے لگا کے heart شروع کر دیتے ہیں جی بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ڈاک صاحب لیکن آپ نے جو c بتایا تھا call for help اور میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم نے call for help کے لیے one not eight کو call کیا اور وہاں سے جو response آیا تھا وہ بہت ہی مایوس کون response تھا one not eight والوں کا کیونکہ ہم نے ذاتی طور پر دیکھا ہے ہماری جب اہلیا kaardia karis سے گزر رہی تھی تو ہم نے phone کیا تھا one not eight کو ڈاک صاحب جی تو اس قسم کے بےہدے قسم کے سوالات ہو رہے تھے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کا ٹولی چو کی کون سے ڈسٹک میں آتا ہے تو یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ کون سے ڈسٹک میں آتا ہے ٹولی چو کی ہیدر آباد میں آتا ہے تو بہرحال پانچ دس منٹ اسی طرح ٹولی کے بعد جو ہے ہم کو کہا گیا کہ ہم ایک نمبر دیں گے آپ وہ نمبر لکھ لیجئے اس نمبر پہ آپ کا جو ہے آپ location بھیجئے اور جو situation ہے اتنا serious situation میں کیا میں number لکھنے لائق تھا اس وقت نہیں اور اگر میں number لکھتا بھی تو پھر میں location کہاں سے لاتا میں کیسے بھیجتا تو یہ so irresponsible رویہ یہ ورنہ date کا ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان پر depend مت ہوئی ہے آپ کے جو جو hospitals میں آپ کے علاج ہو رہے ہیں اور سب کے پاس emergency services ہیں سب کے پاس ambulances ہیں اور وہ ambulance کے number آپ اپنے پاس رکھئے آج جو ہے آپ ولا over کو بھی phone کرتے ہیں سوگی کو phone کرتے ہیں یا کسی کو بھی phone کرتے ہیں تو کوئی location نہیں پوچھتا آپ کے phone number کے ساتھ آپ کے پاس delivery ہو جاتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ technology ابھی آج one not eight کے پاس نہیں آئی جس کی وجہ سے کئی جانے جا رہی ہیں اور جو ہے بڑا irresponsible رویہ ہوتا ہے جو بھی one not eight کا phone اٹھاتے ہیں امید ہے آپ لوگ اتیاد کریں گے اپنے اپنے دوا خانوں کے سارے ambulance کے numbers اپنے پاس رکھئے one not eight کے اوپر کبھی depend مت ہوئی ہے تو بہرحال رکھ سب rapid fire تیار ہیں آپ آپ تو ہمیشہ تیار ہیں تو سٹنٹ ضروری ہے کیا سٹنٹ جب بنائے گئے تھے تو اس کے بنانے والے نے کہا تھا بچوں اس technology کو بیچنا مت آج problem یہ ہو رہی ہے کہ نہ ضروری سٹنٹ سب کو ڈالے جا سکتے ہیں میں کہنا ہے جب ہی بھی سٹنٹ ڈالے جائیں ستر پرسنٹ سے زیادہ بلوک ہونا چاہیے یہ تو ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے اور مریض کی ذمہ داری آپ کو پین ہونا چاہیے اگر آپ پنچر بنوانے جاتے ہیں تو پنچر ہوتا ہے تب ہی بنواتے ہیں نا ایسے ہی اگر مریض کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے تو سٹنٹ کی طرف مت جائیے پہلے پوچھئے کہ آپ کیوں ڈالوارے ہیں جی یہ کارڈوں سے دواوں سے بلوکٹ کم کیا جا سکتا ہے اگر کیا جا سکتا ہوتا تو یہ کارڈے والے عثمانیہ گاندی میں بھی بیٹھے ہوتے ان کو approval مل گئی ہوتی سرکار approval دیتی امریکہ والے انہیں اٹھا کے لے جاتے اور اپنے سیر پہ رکھ لیتے کہ ساب اتنی سب کرنے کے بعد بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگوں کو کیسا معلوم چل گیا کہ یہ بلوکس کو توڑا جا سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیے اور وہ ٹیکنیک نکال کے اس کی دوا بنا لیے ہوتے یہ صرف ہمت دیتے ہیں درگاہ پہ چادر چڑھانے سے صرف ہمت ملتی ہے بیماری کا علاج نہیں ہوتا غلط راستوں پہ مت جائیے اگر آپ کے صوبے کے چیف مینسٹر پرائیم مینسٹر کو کچھ ہو جائے تو وہ کارڈوں کی لائن میں لگتا ہے کہ سٹینڈ ڈلواتا ہے آپ جواب جانتے ہیں بھی تو امرجنسی سرویسز میں مطلب جب بھی امرجنسی ہوتی ہے جب بھی پیشنٹ کو لے جائے جاتا ہے تو آپ سجسٹ کرتے ہیں امیڈیٹ شریک ہونا چاہیے جروری نہیں ہے سر ہر امرجنسی کو شریک ہونا ضروری نہیں ہے ڈاکٹر کو آپ کو ضرور بتانا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں کتنے دن کے لیے کر رہا ہوں بیماری کا نام کیا ہے اور ہو سکے تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے ضرور پوچھے صاحب ہم کو ایسا بولا جا رہا ہے کیونکہ آج کل ایک قوایت چل گئی ہے آپ رات میں امرجنسی میں چلے گئے کسی بھی وجہ سے چلے گئے آپ کو ایڈمیٹ کرنے کو بولتے ہیں یہ غلط ہے آپ کو اگر مان لیجیے بیماری کا نام نہیں بتایا جائے تو ایڈمیٹ مت کریے ایک میں میڈیکل کانفرنس اٹینڈ کیا تھا ریسنٹلی انڈیا میں نہیں باہر وہاں پر ایک زبردست ٹاپک تھی جانوروں کو کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے خدا کے بنائے نیم کو تھوڑ دیا خدا نے نیم بنایا تھا کہ جو میں بنایا وہ جائز یہ قرآن میں لائن لکھی ہے جو میں بنایا خدا کہتے ہیں جو میں بنایا وہ جائز تو جانور کے سامنے گڑ رکھ دو سون کے کہے گا یہ میرے کو خدا نے میرے لیے نہیں بنایا تھا اور آدمی کے بچے کو جرا سا چٹا دو تو چوٹ چوز کر کے بولے گا یہ بڑا سواد ہے اور دو جب آپ نے فروٹس جو خدا کی بنائی دین کے جوز نکالا تو پہلی کھٹا ہو گئی اسی وقت کیونکہ خدا نے جب آپ کو فروٹ دیئے تو یہ کہہ کے دیا تھا کہ جو میں بنایا وہ جائز آپ نے اس سے جوز بنایا جوز سے آپ نے گڑ بنایا گرم کر کے جو پانچ گنا میٹھا تھا گڑ سے صاف کر کے انگریجوں نے شکر بنائی اس شکر سے ایک آدمی نے شورکرمہ بنایا ایک آدمی نے شکر سے شراب بنا لی پھر پوچھا خدا سے کیا جائز تو خدا نے پھر کیا کہا نہ یہ شورکرمہ جائز نہ یہ شراب جائز جو میں بنایا وہ جائز اس لیے شورکرمہ کو بھی اجازت صرف سال میں ایک بار ہے توہار کی بھی اجازت سال میں ایک بار ہے بار بار نہیں ہے ہم لوگ روج بنا رہے ہیں اگر آپ میٹھے کی کونٹیٹی کو کم کر لیے اگر آپ اس جب بھی میٹھا کھائے تو کوشش کریے ایکسرسائز کریے اگر میٹھا کھانا ہی ہے تو میٹھے میں صرف فل کھائیے جو نیچر نے ہم کو دیئے ایز ای گفٹ جی تو گھڑ کا ذکر تو آ گیا ہے تو ہم لوگ جو ہیں شکر چھوڑ کے گھڑ کی طرف جا رہے ہیں دونوں گلتیاں ہیں کیونکہ شکر اور گھڑ میں کوئی فرق نہیں ہے ڈائیبیٹیز والے لوگوں کو بولا جاتا ہے گھڑ کھالو دیسی ہے گھر میں بنتا ہے گھر میں بنتا ہے تو نیچر میں کیوں نہیں بنتا جھاڑ پہ کیوں نہیں لگ تھا نیچرلی کیوں نہیں بنتا جو نیچر نے دیا تھا وہ تھا گنہ ہم نے گننے کا جوس بنا کے گھڑ بنایا اس لیے گلت ہے ہاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں آرٹیفیشل سویٹنر ٹھیک ہے کے نہیں قائدے میں تو وہ بھی خدا نے نہیں بنائی وہ بھی گلت ہے بہت ہماری جبان اگر اپنے کوئی اجازت نہیں دیتی تو کبھی کبھی آرٹیفیشل سویٹنر لے سکتے ہیں پر گھڑ تو شگر بڑھائے گا ہی بڑھائے گا سیتافل کا سیزن چل رہا ہے لیکن بہت سارے لوگ سیتافل کھانے سے محروم ہیں خاص طور سے شگر پیشنٹ ان کو کھا سکتے ہیں یا نہیں عام سیتافل اور کیلہ شگر زیادہ ہوتا ہے پر نیچرل شگر ہوتا ہے نیچرل شگر میں صرف شگر نہیں ہوتی گلوکوس کے ساتھ فرکٹوس ہوتا ہے اس سے شگر زیادہ نہیں بڑھتی اگر آپ احتیاط سے سیتافل کھائیں ایک پیس ایک بار میں تو یہ آپ کی شگر کو نہیں بگاڑتا پر اگر آپ آدھا کلو سیتافل ایک ہی ٹائم میں کھائیں گے تو تکلیف دے گا تو میرا کہنا ہے کہ جو نیچر میں جھار نے آپ کو ٹیمپریلی سال مہینے بر دو مہینے بر کلی فل دیا ہے وہ غلط نہیں ہے درو مت سیتافل کھا سکتے ہو کیلہ کھا سکتے ہو آم بھی کھا سکتے ہو ایسا کوئی ڈاکٹر ہے دنیا میں جو یہ کہے کہ آپ کو ایک آٹھ دن میں ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا بتاؤ کیوں کیوں کیونکہ یہ جیسے اگر آپ کے کچھن کا پائپ ہے کیا آپ دس دن پہلے بتا سکتے ہو کہ وہ چوک ہونے والا ہے اگر وہ نائنٹی پرشنٹ بھی بند ہوگا تو بھی پانی ہلکے ہلکے جانے لگے گا وہ ہلکے ہلکے جانے کا مطلب ہے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا آپ کچھ گربڑ ہو گئی ہے آپ کا انجن بھی گاڑی کا رہتا ہے تو تھوڑی تکلیف دینے لگتا ہے ریز کرنے میں آپ کو آئیڈیا لگ جاتا ہے تو یہ ہلک چک اپ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی سے نہیں بتا سکتے کہ ہارٹ اٹیک آج آ جائے گا یا کل آ جائے گا بٹ اگر مالو کسی کو آ چکا ہے تو یہ ٹیسٹ پکا بتا سکتے ہیں اسی لیے ہلک چک اپ ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آئے گا آپ اپنی ہیلتھ کو خود دیکھئے کیا مجھے چلنے سے سانس پھولتی ہے کیا مجھے چسپین ہوتا ہے کیا میری طبیعت خراب ہے اگر طبیعت خراب ہے تب ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نہیں تو نہیں جانا ہے آپ کے ساتھ ٹائم دکھتا ہی نہیں اب آخری دو میریٹ رہ گئے ہیں میرے کوئی لاسٹ ایک ایمپورٹنٹ کوششن ہے انٹرمیٹڈ فاسٹنگ پندرہ گھنٹے کی جو فاسٹنگ کا سلسلہ نیا فیشن شروع آیا وہ کتنا مفید ہے سر یہ باڈی ایمرجنسی پہچانتی ہے اگر آپ نے اسے پانچ سے گھنٹے کھانا نہیں دیا تو اس کو پرابلم نہیں آتی بہت اگر آپ نے بارہ گھنٹے کرنا شروع کر دیا تو یہ باڈی کھانے کو کنزرف کرنے کی کوشش کرتی ہے اگر آپ اگلی بار کھاؤ گے امیڈیٹلی آپ کا ویٹ ٹھیک ہو جائے گا تین دن میں آپ کا وزن گرے گا جرازہ کھانا کھانے سے ویٹ واپس آ جائے گا بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا جو ہمارے دھرموں کے حساب سے ہندو ورت رکھتے ہیں نوراتروں کے اور مسلم روزے رکھتے ہیں وہ اپر لیمیٹ انہوں نے بارہ گھنٹے ہی رکھی ہے انہوں نے بہت زیادہ ٹائم نہیں دیا اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ لانگ فاسٹنگ اچھی ہوتی ہیلتھ کے حساب سے بیٹر ہوتی یا ہم ڈاکٹرز کو کنویٹ کرتے تو وہ آپ کے دھرموں میں بھی انوالو ہو گئی ہوتی بہت زیادہ ہی لمبی فاسٹنگ نہیں کرنی بٹ میں یہ مانتا ہوں کہ دن میں دو رضا بہت ہوتی ہیں آپ صبح سیری والی اور رات کو افتاری والی رضا کھائیے خوشی سے کھائیے بٹ کبھی کسی سے مت پوچھے کیا کھانا ہے ڈاکٹر سے پوچھے کتنا کھانا ہے ڈاکٹر سے پوچھے کب کھانا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کھانا ہے تو شیر کی طرح شیر تین چیزیں پکی کرتا ہے جب بھوکی لگتی ہے تب ہی کھانا کھاتا ہے اگر شیر کو بھوک نہیں لگے تو کبھی کھانا نہیں کھائے گا آپ بھی شیر ہو شیر کی طرح کھانا کھاؤ دوسرا شیر کبھی پورا کھانا نہیں کھاتا آپ کی ممی نے سمجھایا کھانا بیچ میں مت چھوڑو وہ غلط ہے شیر جب بیچ میں آدھا کھانا چھوڑ دیتا ہے تو کیا خدا اس سے نراج ہوتا ہے کیا شیر جنت میں نہیں گیا تو جب بھی بھوک لگے آپ کی بھوک مٹ جائے کھانا کھانا بند کر دو اور تیسرا شیر بچایا ہوا کھانا بچایا ہوا جو اس کا پورانا کھانا تھا اس کو کبھی نہیں کھاتا شیر ہمیشہ کھائے گا تو تاجہ کھائے گا آپ لوگ شیر ہو شیر کی طرح کھاؤ چلیے تو ناظرین یہ تھے ڈاکٹر سنجی کمار اور بہت اچھے مشورے انہوں نے دیئے بہت مفید طریقے بتائیں امید ہے کہ آپ لوگ بھی فائلو کریں گے ہم بھی کوشش کریں گے لیکن بہرحال باخی تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کوشش تو ہم کو کرنا ہے آپ کی طرف سے تی نیوز کی طرف سے میں ڈاکٹر سنجی کمار کا پھر ایک بار شکریہ آدھا کرتا ہوں اب ڈی جے اجازت خیوم انور کو ملتے ہیں انگلے پروگرام میں دیکھتے رہیے تی نیوز تلنگانے کے دل کی دھڑکن خدا حافظ ملتے ہیں